اس کے 19 سال کے بیٹے کو جو لاوکہ سٹوڈنٹ تھا فرسٹیئر کا جس پہ ایک بھی اپرادک مقدمہ درج نہیں تھا اس کا انکاؤنٹر کرنا اس کے بعد پولیس ابھی رکھ سام ہے 17 پولیس والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اس کی ہتیا کر دینا اور رات کو اس کو میڈیکل کے لیے لے جانا یہ سب اپنے آپ میں شنکہ پیدا کرتا ہے ایسا لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس آسن میں جنگل راج اس دیش میں بس گیا ہے اور سرکار کو کانون پر بھروسہ نہیں گئے آدھی رات مافی آتیک کی ہتیا کے بعد کاؤنگریس نے پی جی پی کو جم کر گی رہا ہے کاؤنگریس نے سوال اٹھایا ہے کہ آدھی رات کیوں آتیک احمد کو میڈیکل کے لیے لے جائے گیا اتھرکھن کاؤنگریس کے ادھیاکش کرن مہرہ نے بی جی پی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آدھی رات آتیک کو اسپطال لے جانا سمبیح پیدا کرتا ہے کرن مہرہ نے آگے کہا کہ سترہ پولیس والوں کے بیچ میں آتیک کی گولی مار کر ہتیا کرنا بڑا شک پیدا کر رہا ہے دیکھیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ آتیک احمد ایک اپرادی تھا اور بڑا اپرادی تھا اور اس کو سجا ملنی چاہتے ہیں لیکن سجا اس کو قانون کے حساب سے ملنی چاہتے ہیں ہندوستان میں قانون ہے سمبیدان ہے اور کورٹس ہیں اور کورٹس سجا دیتی ہے ہمارے یہاں عمر قید سے لے کے فانسی تک کی بڑی سے بڑی سجائیں ہمارے یہاں ہیں اور آتیک احمد کو کیا سجا دینے تھی یہ کورٹ کے جز نے تیہ کرنا تھا لیکن جس طریقے سے اس کے انیس سال کے بیٹے کو جو لوکہ سٹوڈنٹ تھا فرسٹیئر کا جس پہ ایک بھی اپرادی مقدمہ درج نہیں تھا اس کا انکاؤنٹر کرنا اس کے بعد پولیس ابھی رکھ سامنا ہے سترہ پولیس والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بھی اس کی ہتیا کر دینا اور رات کو اس کو میڈیکل کے لیے لے جانا یہ سب اپنے آپ میں شنکہ پیدا کرتا ہے ایسا لگتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس آسن میں جنگل راج اس دیش میں بس گیا ہے تو اس طریقے کی یہ ہتیاں نہیں ہونی چاہیے